السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج 39 شوال ہے اور آج ایک بڑی برکت والی نیامت والی فضیلت والی اور بڑی کرم والی رحمت اور برکت جو چاہے کہہ لو خدا کی خسم اسلام دین کے لئے ایمان کے لئے آج کا جو اللہ کے طرف سے ہمیں وہ ہستی جو ملی ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں شاید ایسی ہستی کوئی ہوگی جسے شرف ہے رسول اللہ کو پالنے کا جسے شرف ہے مولا علی مشکل کشاہ کو پالنے کا ایک روایت ہے کہ مکہ کے اندر مکہ کے اندر حضرت ابو طالب علیہ السلام ابو طالب طالب کے باپ طالب بیٹے تھے مولا سرکار ابو طالب کے تو عرب کا یہ معاملہ تھا کہ وہ بیٹے کے نام سے اس شخص کو فکارتے تھے طالب ان کے بیٹے تھے ابو کا مطلب باپ ہے طالب کے باپ ان کا نام حقیقت میں ان کا جو نام تھا ان کے والد عبد المطلب نے عمران رکھا تھا کیا رکھا تھا عمران رکھا تھا بہت سے کم لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا نام عمران ہے پھر بھی یہ ضروری ہے ہم اہل طریق کو اہل بیعت کے چاہنے والوں کو اور ہمارے سلسلے والوں کو یہ جاننا ضرور ہے کیونکہ آج کا ماحول ایسا ہے کہ بے شک مولا علی کی محبت مومن اور منافق کی نشانی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو مولا علی سے محبت کرتے ہیں مولا علی کو مانتے ہیں ماننا ہی پڑے گا کیوں وہ اہل بیعت سے ہیں پنجتنے پاک سے ہیں بارہ امام سے ہیں اور جتنی فضیلتیں مولا علی مشکل کشا کی آئی ہیں شاید کوئی دوسرے صحابی کی یا کوئی دوسرے اہل بیعت کے گھرانے کی اتنی فضیلت آئی ہیں کیونکہ ان کے لیے تقریباً یہ ایک ہزار آیتیں مولا علی مشکل کشا کی شان میں خوران میں آئی ہیں یہ ایک ہزار آیتیں دوسرے مدرخ لکھتے ہیں کم سے کم تین سو آیت ہیں اور ایک ہزار آیتوں تک یہ کہنے دیجئے کہ ایک ہزار کیا چھ ہزار چھ سو ساکھ پر چھ بھی آیتیں ہیں قرآن میں خدا کی خسم یہ شان اہل بیعت میں ہی ہے شان رسول اللہ میں ہی ہے ساری جتنی بھی فضیلت ہے مرتبہ ہے خدا کی خسم یہ فضیلتیں مولا علی ہی ہیں تو یہ چیز ایسی ہے کہ مولا علی مشکل کشا کو مان لیتے ہیں کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے سب کچھ آتا ہے مگر یہ ایسی نشانی ہے جو مومن کی ہوتی ہے وہ پکا مومن ہوتا ہے کہ جو مولا علی کو مانتا ہے اس کو جھنجوڑو اس کو پوچھو اس کو بات کرو تاکہ اس کے دل اور دماغ کا راز معلوم کر سکے کہ وہ حقیقت میں ہے مومن یا مومن من کر آئندہ منافق بن سکتا ہے مسلمان منافق ہو سکتا ہے مومن منافق ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی مگر یاد رکھ لیں جو مومن صدا اور مومن ہونا جینا بھی مومن مرنا بھی مومن جینا بھی مومن مرنا بھی مومن وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے دل میں مولا علی مشکل کشا کے ساتھ خدا کی خسم ان کے والد حضرت ابو طالب کی محبت اور احترام اس کے دل میں ہو یہ بڑی باریک بات ہے بڑی اہم بات ہے یاد رکھ لو جو علی مولا علی مشکل کشا کو احترام و عزت کرتے ہیں جو مانتے ہیں ان کو واجب ہے کہ حضرت ابو طالب کو مانے علی کو مان کر علیہ السلام کو ان کے والد کو نام ماننا اس سے بڑی منافقت کی نشانی کوئی ہوئی نہیں سکتی کون ابو طالب جن کا نام عمران تھا وہ شخصیت ہیں جن کو مکہ والوں نے زنورین کہا جن کو زنورین کہا دو نوروں والے کیا کہا دو نور والے پہلے زنورین وہی تھے دو نور والے کیوں دلیل اس کی کیونکہ حضرت عمران وہ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں دو نور بستے تھے دو نور بستے تھے رہتے تھے پلتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے سوتے تھے مدد لیتے تھے وہ دو نور جو ابو طالب کے گھر میں تھے خدا کی خسم وہ پہلا نور نور محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا نور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ علیہ السلام یہ دو نور بتاؤ ان سے بڑھ کر کوئی کائنات میں نور ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ نے نہیں کہا علی منی من نور واحد میں اور علی کا نور ایک ہی نور سے ہے جو وہ نور اللہ کا ہے کیا یہ جھوٹ ہے اگر خود رسول اللہ نے کہا ہے کہ میں نور ہوں قرآن نے دلیل دی ہے کہ میں نور ہوں کہ رسول میرے نور ہے پھر خرآن نے دلیل دی ہے کہ میں نے اے نبی تم پر یہ ایک نور اور کتاب مبین کو میں نے آپ پر بھیجا ہے تو کیا ہے رسول خود نور ہے نور کے اوپر پھر خرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے آپ کے اوپر ایک نور بھیجا ہے کتاب نور مبین ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جسے قرآن مجید کہتے ہیں اور ایک نور جسے مولا کائنات علی مشکل کشا کہتے ہیں قرآن بھی انہیں نور کہتی ہے حدیث بھی انہیں نور کہتی ہے اور خدا کی خسم مکہ میں جو لوگ تھے خدا کی خسم وہ دو نور والوں کو بھیجا ہے بھیجا ہے کہتا ہے خدا کی خسم وہ ابو طالب بھی کہتا ہے ابو طالب علیہ السلام کو بھی یاد رکھتا ہے ابو طالب علیہ السلام کا احسان بھی نہیں بھولتا کیونکہ جتنے بھی بارہ امام سے لے کر اولیہ اللہ ہیں جتنے بھی ہیں سید السادات ہیں سید ہیں اور خدا کی خسم وہ سارے سیدوں کی ماں فاطمہ زہرہ ہے اور سارے سیدوں کا باپ مولانی مشکل کشاہ ہے یاد رکھ لو اے سیدوں اے سادات سید السادات آپ کی عظمت پر سلام ہے آپ کی اہمیت بڑی ہے بڑے کچھ باخری ہو کچھ زیدی ہو کچھ نقی ہو کچھ رزوی ہو کچھ تقوی ہو کوئی کازمی ہے خدا کی خسم ہر طرح کے سید موجود ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کی نسل سے آتے ہیں یاد رکھ لو جتنی بھی ہو فاطمی سید ہو علوی سید ہو خدا کی خسم کوئی ان کو نہیں ماننا خود کے باپ کو نہیں ماننے کے برابر ان پر شک کرنا خود کے باپ پر شک کرنے کے برابر ان جیسا مسلمان ان جیسا مومن ان جیسا غوث 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 بھی کم ہے غوث العظم ہے کائنات میں سب سے بڑے غوث میرے رسول اللہ سب سے بڑے غوث العظم اب اس کے بعد کوئی ہوئے تو خدا کی خسم مولا علی غوث عظم نہیں اسی طرح ہمارے شیخ عبدالخادر جیلانی غوث عظم یاد رکھ لو غوث عظم کے بھی غوث عظم مولا علی مولا علی کے بھی غوث عظم رسول اللہ اور اس غوث عظم وں کو جنون مدد کی ایمان چلانے جو انہوں نے مدد کی میرے رسول کو میرے مولا علی کو اس غوث عظم و عظم کا نام ہے حضرت عبو طالب و عمران علیہ السلام تو آج ان کی بلادت کا دن ہے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو یہ اہل بولتے ہیں مومنوں کے اندر بھی مومن ہوتے ہیں مومن بھی پکے مومن ہوتے ہیں یہ مومنوں کو مبارک ہو یہ بڑی ایسی چیز ہے تو آپ کریں کیا انشاءاللہ حضرت عبو طالب علیہ السلام کے لیے کل پیر کے دن ہمارے خانخواہ خاندری الگی لانی میں محفل عبو طالب علیہ السلام ولادت کی محفل ہوگی حضرت عبو طالب علیہ السلام کی ہمارے جتنے بھی خادری الگی لانی کے خانخواہ ہیں ان خانخواہ میں آپ انشاءاللہ یہ محفل کریں اور زوم ایپ پہ جو لائیو ہمارا ذکر اور اس کی محفل ہوگی آپ کو لائیو ریلے کر دیا جائے گا آپ کو اس کا میسیج بھی آ جائے گا اس کا لنک بھی دیا جائے گا تاکہ آپ سب اس کے اندر آئیں اور اس لنک کے اندر شامل ہو جائیں اور یہ حقیقت یہ سارے لوگ نہیں بولتے سوچتے ہیں صرف ذکر کر لینا بس یہ کر لینا بس وہ کر لینا بس یاد رکھ لو جہاں پر بس بس ہوتی ہے نہیں سب سے بڑی بس حقیدت میں حضرت ابو طالب کی محبت ہوتی تو انشاءاللہ آپ سارے لوگ انشاءاللہ آج کا پورا دن ہے کل کا پورا دن ہے سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے آپ حدیت سارے مرید سارے خلفہ سارے مرشدین آپ ضرور برد اور جتنے بھی چاہنے والے ہیں جو بھی چاہنے والے ہیں تو آپ ساتھ کے خسم جو آل محمد بھی ہیں جو اہل بیت ہیں جو گھر والے ہیں وہ ابو طالب بھی ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ السلام خود ابو طالب کے گھر میں ہیں 786 مرتبہ درود شریف پڑھے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن رحیم پڑھے اور سور فاتحہ 110 مرتبہ پڑھے اور ناد علی 110 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد دعائے فاطمہ اللہ ہم انی اصل کا بحق فاطمہ و ابوہ و بلیہ و بنوہ آپ یہ 40 مرتبہ پڑھے اور پڑھ کر انشاءاللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نظر کریں کیونکہ مولا علی نے فرماتے ہیں کہ خدا کی خسم اگر میرا باپ جنت میں نہیں گیا تو کسی کا باپ جنت میں نہیں جائے گا آپ جتنی بھی محنتیں مشقتیں عبادتیں کر کر اپنے مرہوموں کے لیے آپ بخشتے ہیں حدیہ پہنچاتے ہیں اگر وہ حقیقت میں ان کو پہنچنا ہے اپنے والدائن کو پہنچنا ہے اپنے مشایخ اکرام کو اپنے پیر و مرشد کو پہنچنا ہے تو خدا کی خسم یہ سارے باپوں کے باپ کو یاد رکھیں جن کا نام ابو طالب ہے یہ فادرز ڈے کہتے نہیں اخیقت میں ہم مریدوں کے لیے فادرز ڈے یہی حضرت ابو طالب کی ولادت ہے تو انشاءاللہ اتنا کریں اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کو قراج عقیدت پیش کریں اور سمجھ لیں کہ خدا کی خسم یہ ہمارے اوپر بڑا احسان ہے ہم لوگوں کو اللہ نے یہ ہدایت عطا فرمائی تو ان کی شان میں ایک ربائی درود شریف پڑھ اللہ سیدنا محمد ولا حروف کا قلستان ابو طالب ایمان کے ہر درد کا درمان ابو طالب ایمان کے ہر درد کا درمان ابو طالب تخت دل ہستی کا سلیمان ابو طالب دل ہمارا تختی ہے ہماری سلیمان کی ایک تختی تھی خانین تھی جس پر اڑتے تھے مر حقیقت میں ہم مومنوں کا دل حضرت ابو طالب کی تختی ہوگی جہاں ابو طالب بھی لے کر جائیں گے خدا کی خسم ہمارا دل وہاں جائے گا تختی دل ہستی کا سلیمان ابو طالب ہر دور میں سر چشم ایمان ابو طالب ہر دور میں سر چشم ایمان ابو طالب یاد رکھ ایمان حدیث دیکھتا خانخوا دیکھتا مرشد دیکھتا ولی دیکھتا اسی کو حقیقت سمجھ میں آتی ہے اگر یہ آئینک نکال دیں حضرت ابو طالب کی اور دوسری آئینک لگا کر دیکھیں تو سارے لوگ برباد دکھیں گے مگر سارا اسلام بیکار دکھے گا مگر جب ابو طالب کی آئینک چڑھا کر ہم دیکھیں گے تو خدا کی خسم ساری حقیقت سمجھ میں آئے گی ہر دور میں سرچشم ایمان ابو طالب شادابی گلزار پیمبر ابو طالب احسان و سقاوت کے سمندر ابو طالب ردبے میں ہے کعبے کے برابر ابو طالب ردبے میں کعبے کے برابر ہیں ابو طالب کیوں خدا کی خسم کعبے کو کعبہ پالنے کعبے کعبی کعبہ پالنے والے کعبہ ساری کائنات کعبے کو سجدہ کرتی ہے ساری کائنات کعبے کو سجدہ کرتی ہے مگر خدا کی خسم کعبہ محمد مصطفیٰ کو سجدہ کرتا ہے علی مرتضی کو سجدہ خدا کی خسم ابو طالب پالتے ہیں ردبے میں ہے کعبے کے برابر ابو طالب تقدین میں کعبے سے بڑھ کر ہیں ابو طالب اگر سمجھ گئے تو خدا کی خسم کعبے سے بڑھ کر ہیں ابو طالب کعبے میں جان نہیں ہیں کعبہ ایک پھتر ہے کعبہ ایک پھتر کا گھر ہے کعبہ ہل نہیں سکتا کعبہ ڈل نہیں سکتا پھر بھی اسے پاننے کے لئے کوئی غزہ کی ضرورت نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں کعبہ تو کعبہ رہے گا وہ بے جان ہے مگر یہ جان داروں کو پاننا اور دشمنوں سے بچانا یہ تقدیر ابو طالب یہ طاقت ابو طالب ردبے میں ہے کعبہ کے برابر ابو طالب تقدین میں کعبے سے بڑھ کر ابو طالب اس پر بھی یہ فتوے کے مسلمان نہیں ہیں جاؤ دیکھو خورآن میں عمران نہیں ہے جاؤ دیکھو خورآن میں عمران نہیں ہے دیکھ جب اللہ خود ان کے واسطے پورا سورہ نکالنا سورہ مسلمان ہیں کافر ہیں بہل لکھ تھے ہے مشفе ازدان ہے مشفے ازدان کے عمران ابو طالب ہے دین کے حفاظت کے سامان ابو طالب ہے حفاظت کے سامان ابو طالب کہتے ہیں وہ رسول کا کلمہ نہ پڑ سکے کہتے ہیں وہ رسول کا کلمہ نہ پڑ سکے میں نے کہا ہے پہلے مسلمان ابو طالب پہلے مسلمان ابو طالب ابو طالب تمہارے رزق کی عظمت کا کیا کہنا ابو طالب تمہارے رزق کی عظمت کا کیا کہنا محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں کیا تمہارا رزق ہے ہمیں فاتحہ دلاد علیہ بہت سے آزم کے نام پہ خاجہ صاحب کے نام پہ آئیمہ اہل بیت کے نام پہ فاتحہ دلاد علیہ تبرک اتی اتی اخیدت سے اتی عدب سے احترام سکھاتے ہیں خدا کی خسم دانہ دانہ بھی ابو طالب کا کیسا ہوگا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ علیہ مرتضیہ کھاتے تھے تو وہ کیسا فاتحہ والا گھر ہوگا کیسی برکت والا گھر ہوگا ابو طالب تمہارے رزق کی عظمت کا کیا کہنا محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں زمانے کے ولی مولا زمانے کے سارے زمانے کو ولی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے مولا ہیں ولی جو ہوتے ہیں ہمارے مولا ہیں جتنے بھی ہیں ہمارے مولا ہیں سارے ولی ہمارے مولا ہیں تیری خسمت علی مولا تیری خسمت علی مولا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں بس ابو طالب جیسا کوئی والد کوئی نہیں رکھ سکتا اس کے حاستے کیا کرتے ہیں جلتی مولا حضرت ابو طالب علیہ السلام و عمران علیہ السلام کو غیر غلط بولتی ہیں لانت ہے ان لوگوں کے اوپر جو مولا علی کے والد کو کہیں اور جو فاطمت زہرہ خاتون جنت خاتون جنت کون خاتون جنت خدا کی خسم جس کے صدقے میں ساری کائنات جنت چاہے گی اور یاد رکھ لو حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام فاطمت زہرہ کے سسر ہے اور اسلام کے اندر سسر کا مرتبہ باب کا ہوتا ہے باب کا ہوتا ہے اور یاد رکھ لو سرکار دو عالم حسنین کریمین کے نانا ہے حسنین کریمین کے نانا یاد رکھو یہ ایک طرف امام حسن حسین کے دادا ابو طالب نانا کو مانو گے دادا کو چھوڑ گے کبھی نہیں ہوتا انشاءاللہ پیر کے دن انشاءاللہ محفلے ولادت حضرت ابو طالب علیہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ